اگر تین طلاق کے متعلق ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اسی کے متعلق آپ سے بات کرنا چاہتا تھا میر بانی کر کے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے ٹائم بہت قیمتی ہے آپ کا بھی اور میرا بھی لیکن اگر اس تھوڑا سا ٹائم سے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہو میں بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم آپ اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے یا تھوڑا سا پیسے بچانے کے لیے بیویوں کو یا بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو ان کی عزت کو نیلام نہ لگائیں ان کی عزت کو داؤں پر نہ لگائیں حلالے کی چھوری سے اگر آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں اور اس چینل کی خدمات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں پیچھے لیں دینوں ڈاکٹر سعید الخسلان سے ایک عورت نے پوچھا طلاق کے بارے میں تو شیخ نے کہا کہ جب تک کہ میں آپ سے تفصیل سے گفتگو نہیں کرلوں گا اس وقت تک آپ کو آپ کے اس مسئلے کا حل نہیں دے سکوں گا کیوں؟ کیونکہ طلاق کے بارے میں کچھ ایسی پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں چھپی ہوئی چیزیں جس کا جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے آپ کو رائے دینے سے پہلے اگر آپ کے پاس اتنی اجلت ہے تو پھر مولویوں صاحب کے پاس آپ چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب آپ کو تو طلاق ہو گئی ہے اور حلالے کے لیے آپ کی بیوی کو جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اور اس سماج کو اس حلالے کی چھوری سے بچانا چاہتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 99.9% جو طلاقیں ہیں وہ دراصل وجود میں ہی نہیں آتی ہے اگر سعودی عرب کے اکبار علماء کے فتاوجات پر ہم عمل کر لیں تو یہ بہت آسانیہ ہیں حیث کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی نفاس کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی ہم بسطری کرنے کے بعد طلاق نہیں ہوتی شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی اسی طریقے سے نشیق کی حالت میں بھی طلاق نہیں ہوتی اور اسی طریقے سے اگر کسی پر جادو اور سہر کیا جائے اس کے وجود سے یا اس کے وجہ سے بھی طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی تو آپ اگر طلاق کے مسئلے میں سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں لیکن اس کے لیے یا تو آپ جمعہ کے دن جب میں لائیو آتا ہوں پانچ ساڑے پانچ بجے مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق اس وقت کال کر لیں یا پھر آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں اور جو کاؤنسلنگ سیشن ہے وہ اس کی ایک فیس ہم نے رکھی ہے چینل پر وہ فیس آپ پے کر دیں اگر وہ فیس آپ پے نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ جناب آقل صاحب یہ فیس تو بہت زیادہ ہے میرے لیے میں افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ فیس جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں ویٹ ایور یو کن افورڈ آپ اسے چینل کو دے دیجئے چینل کی جو مختلف اسٹیجز ہیں یا مختلف سیکشن ہیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے آپ اپنی فیس کو ہم تک مہچا سکتے ہیں تو براہ کرم براہ کرم آپ کی سپورٹ کے لیے ہم تیار ہیں وقت دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں لیکن کیا آپ ہمارے وقت کی قیمت یا وقت کی قدر کرنے کے لیے تیار ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آپ کے مسئلے کو سنجیدگی سے سن کر مشورہ دے دیں لیکن کیا آپ سنجیدگی سے اس چینل کی جو انسٹرکشنز ہیں خاص طور پر کانسلنگ سیشن کے حوالے سے کیا آپ سنجیدہ ہیں براہ کرم اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دو چیزیں میں آپ سے کہوں گا ایک تو یہ کہ ایک تو ہماری طلاق کے موضوع پر ساری ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کریں نمبر ایک نمبر دو آپ صرف طلاق ہی کے مسئلے پر ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ادھوری بات ہے آپ طلاق کا مسئلہ بھی ہم سے سیکھیں نماز روزہ زکاة توحید اللہ کی وحدانیت اس کی عبادت کیسے کی جائے گی یہ بھی اس چینل سے یا صالح علماء کرام سے دنیا بھر میں سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آپ کی دنیا کو بھی خوبصورت بنانے میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکیں اور آپ کو اللہ کی جنت تک کا راستہ دکھا سکیں اور آپ کی اور ہماری اپنی بچیوں کو اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا کے ساتھ ساتھ انہیں حلال کی چھوڑی سے بھی بچا سکیں اب رب بہت خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفْأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ